اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ شمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خیبر پختون خواہ کا فیزکس کا سیکنڈ ڈیئر کا گیس پیپر جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز جو ہیں وہ بھی پیپر کے حوالے سے دوں گا جن کو آپ نے جب آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے یا جب آپ نے ریوین کرنی ہے تو اس میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اچھا سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو فرسٹ چپٹر ہے ٹھیک ہے الیکٹرو سٹیٹکس والا یہ آپ کے آپ کی بک کا سب سے امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے آپ کے پیپر کا اراؤنڈ 25% جو پیپر ہے وہ پہلے چپٹر میں سے بنتا ہے یعنی پہلا چپٹر جو ہے اس کو آپ نے بہت دھیان سے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی یہ انفرمیشن والے جو باکسز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کیونکہ بعض وقت ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے انفرمیشن والے باکسز سے بنا لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہو گئی جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چپٹر کے جتنی بھی ایکویجنز ہیں جتنے بھی فارمولاز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ فارمولاز جو ہوتے ہیں یہ آپ کو آپ کے پیپر میں آپ کے کونسپٹس کو کلیر رکھنے میں بھی آپ کی بہت زیادہ help out کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو MCQs کے اندر آپ کو short questions کے اندر یہ جو equations ہوتی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ help out کرتے ہیں اور specially آپ کو numericals کے اندر جو فارمولاز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ help out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے نا اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے جو آپ کے values ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح g کی value ہے ٹھیک ہے اس طرح سے فارمولاز کی جو application ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی جیسے coulombs law ہے coulombs law کی جو equation ہے اس equation کو آگے apply اس طرح سے کرنا ہے اس کی application بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھنی ہوتی ہے تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو نہ صرف paper کے اندر help out کرتی ہیں بلکہ آپ کو آگے چل کے جو آپ کا NMD cat ہے اچھا یہ چار چیزیں جو ہیں نا these four are the golden tips ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر board کا نا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے paper لینے کا ہر board کا اپنا ایک method ہوتا ہے اب کے پی کے اندر جتنے بھی papers ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ تر جو paper ہوتا ہے ویسے مطلب ایک طرح سے exception بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ایسا نہ کرنے لیکن جو پچھلی روٹین ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو paper ہے 80 to 85% paper جو ہے وہ آپ کی book کے آخر میں جو exercise دی گئی ہوتی ہے اس میں سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی exercises جو ہیں نا وہ آپ لوگوں کی سب سے زیادہ important ہوتی ہیں mcqs بھی زیادہ تر exercises میں سے بنتے ہیں یعنی جو exercise کے اندر جو questions ہوتے ہیں نا صرف آپ نے ان کو رٹا نہیں لگانا ہوتا ٹھیک ہے آپ نے ان کو سمجھ کے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے exercise کے جو questions ہیں جائے اس کے کہ میں آپ کو پوری book میں سے نشان لگواتا جاؤں تو وہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے گیس اور اس میں جو نا وہ students جو ہیں نا وہ over burdened feel کرتے ہیں کہ سر اگر ہم نے پوری کتاب ہی تیار کرنی تھی تو پھر ہم آپ کی ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ہر chapter کی جو exercise ہے اس میں سے میں آپ کو important چیزیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے کرنی ہیں اچھا اب جیسے ہی آپ کا chapter ختم ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کے جو key points دیئے گئے ہوتے ہیں نا ان کو تو آپ نے بالکل بھی skip نہیں کرنا بالکل بھی آپ نے کسی بھی chapter کے جو key points ہیں ان کو آپ نے skip نہیں کرنا کیونکہ key points جو ہیں نا یہ basically آپ کے پورے chapter کی conceptual طریقے سے آپ کو revision کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں سے آپ کے short persons بھی اچھے خاصے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کے MCQs بھی بہت سارے تیار ہو جاتے ہیں تو ایک تو آپ نے ہر chapter کے key points جو ہیں نا آپ کو میں guess بتا رہا ہوں کہ سارے جو chapters کے key points ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینے ٹھیک ہے میں آپ کو burdenize نہیں کروں گا کہ بہت زیادہ آپ کو میں 200 short person بتا دوں آپ کو میں 100 long person بتا دوں اور آپ خبتے نہیں ایسا بالکل نہیں کروں گا میں آپ کو simple اور to the point چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد exercise میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو exercise کے اندر جو آپ کے MCQs ہیں نا ان MCQs کو آپ نے concept کے ساتھ رٹہ نہیں لگانا concept کے ساتھ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے کیونکہ یہی MCQs جو ہے وہ آپ کو change کر کے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ یہاں سے کوئی value اٹھا کے اس کو یہاں پہ question میں ڈال کے اور جو یہاں question میں جو value دی گئی ہے اس کو وہ MCQs میں بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے MCQs جو ہیں ان کو آپ نے concept کے ساتھ آپ نے یہ والے جو MCQs ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے دوسری چیز پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں comprehensive questions ٹھیک ہے comprehensive questions میں جو آپ کا question number 2 ہے explain the concept of electric field and hence define electric field intensity discuss the direction as well as the unit of E ٹھیک ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد define the concept of electric flux ٹھیک ہے using mathematical expression of electric flux to show that how electric flux is maximum and minimum ٹھیک ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد question number 7 define the concept of equipotential surfaces and derive an expression for electric field as a negative of the potential gradient یہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد explain the concept of electric potential یہ آپ نے تیار کرنا ہے اور question number 10 describe the process of charging and discharging a capacitor یہ آپ نے short question کے لئے تیار کرنا ہے جو conceptual questions ہیں اس میں question number 1 the electric potential is constant through a given region of space یہ والا question آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد question number 4 voltages are always measured between two points why اور اس کے بعد in what region of space is the potential due to a uniformity charge sphere یہ question number 6 یہ آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد question number 11 a capacitor is connected in series with a resistor and charger یہ پھر اس کے بعد sketch the graph of potential difference against time for discharging a capacitor a charging capacitor اور اس کے بعد explain why capacitors are of little use for storage of energy for normal domestic purposes یہ پھر اس کے بعد جو numerical questions ہیں اس میں numerical number 2 اور اس کے بعد numerical number 4 numerical number 5 numerical number 7 اور اس کے بعد numerical number 10 یہ آپ کے کیا ہیں these are the important numericals اور اس کے بعد numerical number 13 numerical number 14 اور numerical number 15 یہ important ہیں اور اس کے بعد last numerical number 18 یہ ہیں جناب آپ کے first chapter کے important concepts جو آپ نے mc کی اس کے point of view سے short کے point of view سے اور long کے point of view سے آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں unit number 2 کے اوپر unit number 2 میں آپ کو exercise پہ لے جاتا ہوں اور exercise سے ہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا چیزیں کس طریقے سے تیار کرنی ہیں کیونکہ guest shot ہی ہونا چاہیے guest میں آپ کو پوری آدھی book میں بتا دوں گا تو پھر guest تو نہیں ہوگا اب اس میں آپ کا chapter number 2 ہے اس کے بھی آپ نے سب سے پہلے key points کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا mc کی بنا کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو بتایا ہے کہ fse ہے ہی سارا concept fse میں رٹا کام ہے concept جاتا ہے تو آپ نے concepts کو clear رکھنا ہے comprehensive questions کے اندر پہلا question describe the concept of steady state current as the flow of positive negative or both اور اس کے بعد explain the electronic current in a metallic wire due to the drift of free electrons in the wire اس کے بعد question number 5 explain the construction of rheostat پھر اس کے بعد what is weed stone bridge question یہ بہت important ہے اس کے بعد state oham's law oham's law آپ فارمولا کے ساتھ آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کے بعد what is EEG and why we use khrischoff's law for circuit problem solutions یہ آپ نے تیار کرنے اس کے بعد conceptual questions ہیں question number 2 اس کے بعد question number 4 question number 5 question 6 یہ آپ نے تیار کرنے ہے اس کے بعد question number 8 9 یہ آپ نے تیار کرنے ہے numerical problems ہیں پہلا numerical تیسرا numerical چوتھا numerical 6 numerical اور اس کے بعد آپ numerical number 9 اور numerical 10 یہ آپ کے کیا ہیں these are the important numerical ٹھیک ہے چوتھ number 2 میں نے آپ پتا دیا چوتھ number 3 چوتھ 13 ہے چوتھ 13 ہے لیکن آپ کے حساب سے چوتھ 2 ہوا چوتھ 3 ہوا اچھا اب اس میں لوگ آ جاتے ہیں تو چوتھ number 3 چوتھ 13 اس کے بھی آپ نے اس تریقے سے revise کریں گے اور اس کے بعد آپ کے جو comprehensive questions ہیں اس میں question number 1 what is the force that a conductor of length L carrying current I experiences when placed in a magnetic field B what is the direction of this force 3 what is the magnitude of the force on a charge Q moving with velocity B in a magnetic field B what will be the path of the charge particle moving in a uniform magnetic field at an arbitrary angle with the field اس کے بعد question number 6 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 8 9 اور 10 ٹھیک ہے یہ important ہے اور اس کے بعد 12 important ہے جو آپ comprehensive questions ہیں question 4 6 اور 7 یہ 3 وں 10 یہ 6 numeric جو ہیں these are the important ones اس کے بعد chapter 14 پہ آجاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے chapter 14 کے میں آپ کو لے جاتا ہوں جو ہے وہ bottom پہ لے جاتا ہوں اس کے exercise بھی لے جاتا ہوں اس کی exercise میں بھی آپ سیم بیسے ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کی پوائنٹس کرنے ٹھیک ہے shot کے لیے اور mcqs کے لیے اور اس کے بعد آپ نے جو exercise ہے اس کے جو mcqs ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے conceptual questions ہیں اس میں آپ نے question number 2 question number 3 اور 4 ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد question number 15 یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے question number 15 اور question 16 یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے comprehensive questions ہیں اس میں question number 3 and question number 4 اور اس کے بعد 8 9 10 اور 11 یہ آپ نے تیار کرنا ہے emotional emotional EMF کو آپ نے short کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے numerical problems جو ہیں اس chapter کے سارے numerical important ہیں numerical number 1 2 3 اور اس کے بعد numerical number 6 7 اور numerical number 9 اور اس کے بعد numerical number 11 اس کے بعد آجاتے ہیں chapter 15 پر AC circuits چھیک ہے chapter 15 کی exercise پر چلتے ہیں اور چل کے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس chapter میں کیا چیزیں تیار کرنی ہیں اس کا بھی آپ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کی points ہیں ان کو اچھے طریقے سے پار ٹھیک ہے اور اس کے بعد question number four question number six اور question number seven یہ آپ نے تیار کرنے ہے اور comprehensive questions کے topics ہیں chapter number 15 میں سے اس کے بعد chapter number 16 ہے physics of solids اس کی میں آپ کو exercise بھی لے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے chapter number 16 میں سے کیا تیار کرنا ہے چھوٹا سا اور بڑا easy سا chapter ہے اور یہ when I was doing F13 تو مجھے سب سے مزے کا chapter لگتا پتانا وہ یہ لگتا تھا I don't know کہ آپ کو یہ chapter کس طریقے سے لگتا ہے اچھا اس میں آپ نے key points کو دیکھ کے دونوں parts اور question number 11 یہ آپ نے تیار کرنا ہے comprehensive questions جو ہیں number 3 اور اس کے بعد number 5 7 اور 6 یہ چار آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد جو numerical ہیں پہلا numerical دوسرا numerical اس کے بعد تیسرا numerical اس کے بعد پانچوہ numerical یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے اور چھٹا numerical ہے اس کا b part ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں unit number 7 electronics میں یہ بہت مزے چپٹر ہے اور اس چپٹر میں آپ کو ایک long question پورا یا long question کا ایک part جو ہے وہ آپ کو آتا ہے یعنی کہ جو easy question دینا ہوتا long question وہ زیادہ تر chapter number 16 اور 17 سے اٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی exercise کی طرف چلتے ہیں اور میں کو دکھاتا ہوں کہ اس chapter میں سے آپ نے کیا چیزیں تیار کرنی ہیں اچھا یار اگر اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل تو اتنے دیر اسے طریقے سے key points کو تیار کر لینا اس کے بعد آپ نے تیار کر لینا اچھا اس کے بعد explain the formation of depletion question number 1 ہے یہ آپ نے تیار کرنے question number 3 question 5 6 اور 7 اور اس کے بعد question 10 یہ آپ نے تیار کرنے ہیں جو comprehensive questions 5 4 question 6 اور question 8 اس کے ساری ساری 15 اور 16 یہ آپ نے تیار کرنے ہے numerical problems ہیں اس میں numerical number 2 اور 3 یہ important ہیں اس کے پاس chapter 18 یہ جنرل سا chapter ہے اس میں سے آپ سے long question پوچھا سکتے ہیں ان boxes کو آپ بھی ignore نہیں کرنا ان کو MC Q point of view سے تیار کرنا چلتے ہیں نیچے چلتے چلتے ہیں چپ number 18 یہ آگے چل کے پہلے جو 3 chapters ہیں وہ زیادہ important بھی ہیں اور conceptual بھی ہیں آگے چل کے simple سے چیزیں ہیں اگر اس میں کوئی theories بغیرہ ہیں یا principles ہیں یا law ہے تو وہ simple simple سے easy اور interesting law ہیں پہلا چپٹر ہے electrostatic جس وہ وہ اچھے طریقے سے آتا ہے جس کا concept clear ہے تو بس اس کی سمجھیں کہ physics جو ہے 2 year کی آدھی physics جس پہلا chapter آتا ہے اس لئے میں نے آپ بتایا کہ 25% پیپر 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 بنتا ہے چھیک چلتے ہیں جناب 18 chapter ہمارا ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد پیپوائنٹس دیکھ لینا اچھی طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے بتا اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو پیپوائنٹس کے پیپوائنٹس ہے اس چپٹر میں that is the most important one اس کے پات question number twenty two be important ہے comprehensive questions 3 5 4 7 8 these are important ones چھیک ہزن برگ uncertainty principle quap لینا لگ کے لئے تیار نمیریکل جو ہیں اس میں نمیریکل number one ٹھیک ہے اس کے بعد نمیریکل number four اور نمیریکل number six اور نمیریکل number seven these are the important ones اور اس کے بعد نمیریکل number ten اور number eleven یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ان کو تیار کر لینا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جناب آپ کا چپٹر number 19 چپٹر number 19 چلتے ہیں ہم نیچے یہ تھوڑا سا لینتھی چپٹر ہے لیکن again it's an easy چپٹر آپ بھی مجھے نہیں پتا آپ کو کون سا چپٹر لگتا کون سا مشکل لگتا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ سر ہمارے ساتھ شغل لگا رہے ہیں یہ تو مشکل چپٹر ہے لیکن مجھے ایزی لگتے تھی اس کے بھی بیٹا آپ 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 نے دیکھ لینا ہے اور کون پی سن میں کوئیسن نمبر 3 4 اور 5 کو آپ نے تیار کر لینا ہے جو اس کے نمبر نمبر 4 نمبر 5 اس کے پاتھ نمبر 8 نمبر 9 اور 12 یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 20 ہے نیوکلئر پوائنٹس اس کے بعد اس کی ایکسرسائز اور اس کے بعد جو کونسیپچول کوئسن ہیں اس میں کوئسن نمبر 3 کوئسن نمبر 1 یہ اس میں امپورٹن ہے اس کے بعد کوئسن نمبر 8 کوئسن نمبر 9 اور اس کے بعد کوئسن نمبر 12 سے 18 تک these are the important یہ سارے کے سارے اس میں important ہے اس کے بعد جو اس کے comprehensive questions ہیں اس میں کوئسن نمبر 6 کوئسن نمبر 7 کوئسن نمبر 4 اس کے بعد کوئسن نمبر 10 ٹھیک ہے اس کے بعد کوئسن نمبر 14 15 اور 16 یہ اس کے important ہیں اور اس کے جو numerical ہیں اس میں numerical number 2 important ہے اس کے بعد numerical 5 6 اور 7 important ہے اور numerical 10 جو ہے that is important اچھا یہ جناب آپ کے important questions جن کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور glossary کو آپ بلکل بھی skip نہیں کرنا glossary میں آپ definitions ملتی ہیں جیسے attria کی definition ہے alternating current کی ہے تو یہ glossary آپ کے short questions اور numerical ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک quick review جو ہے اگ آپ کو provide کر دی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تو سمجھو آپ